رادے رادے سبی کو کانا کو کپڑے پینانے کے بعد میں کانا کا کر رہی تھی شرنگار دیکھئے کچھ اس طرح سے لگ رہا تھا میرا کانا کیسا لگ رہا ہے آپ کو کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا میں اس کو تیار کرنے کے لیے یہ ڈریس ایک شاپ سے لے کر آئی تھی جہاں سیم کانا کے سائز کی مجھے یہ ڈریس جو ہے مل گئی تھی میں بندی سے کانا کے آئیس کا میک اپ کر رہی تھی اور نوز پہ بھی میک اپ کر رہی تھی اگر آپ کو میرا کانا پسند آ رہا ہے تو کمنٹ میں رادے رادے لکھ دیجئے گا اور واقعے میں ہی کانا اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ مجھے تو ڈر ہی لگ رہا تھا کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے کانا کو یہاں میں پورے دل کے ساتھ بڑے پیار سے اپنے کانا کو تیار کر رہی تھی اور اس کے کالے کالے گھنگرالے لٹ والے بال تو اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں آپ کو بھی سندر لگ رہے ہیں نا اگر سندر لگ رہے ہیں تو کمنٹ جرور کیجئے گا اب یہاں پہ کانا بلکل ریڈی ہو چکا تھا فائنل لکھ ہے اور بتائیے کیسے لگ رہے ہیں کانا آپ کو دیکھنے میں یہاں ریڈی کرنے کے بعد میں کانا کو لیائی تھی اپنے مندر کے پاس جہاں پر میں نے مندر سجایا ہوا تھا اور لڈو گوپالا کو بھی تیار کر کے رگ دیا تھا میں نے کہا چل کانا تیرے کو مندر بھی دکھاتی ہوں یہاں پر سارا کمپلیٹ ہو چکا تھا پوجہ کا جو بھی مجھے کام کرنا تھا اور وہ یہاں پر سامنے دیکھی کتنا پیارا لگ رہا ہے لڈو گوپالا وہ بھی کانا کو دیکھ رہا تھا اور میں اس کے بعد بنا رہی تھی دیسی گھی میں نے گھر کا ہی گھی نکالا تھا کیونکہ ملائی کھٹی ہوئی بھی تھی اور اس کے بعد میں بنا رہی تھی میوہ پاک جو کی کانا کا اور لڈو گوپالا کا بہت فیوریٹ ہے یہ سارے ڈرائی فروٹ میں روست بھی کر رہی تھی اور فرائی بھی کر رہی تھی یہاں پر میں نے اس میں بہت سارے ڈرائی فروٹ ڈالے تھے جیسے کی کشمیس کالی میرچ اور اجوین بھی تھی اور یہ بورا تھا گولا تھا اور سب کو میں نے جو فرائی کر کے یہاں پر ایک یہ بنا لیا تھا اور اس کو جو ہے میں پلیٹ میں جمع رہی تھی کچھ اس طرح سے میں نے دو پلیٹ میں جمعیا کیونکہ بہت سارا بن گیا تھا یہ اور یہ ریڈی ہو چکا تھا اس کو جمعانے کے بعد میں نے اس کی کٹنگ بھی کر دی تھی اب بتائیے آپ کو کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے نا دیکھنے میں بولتے ہیں یہ لڈوگو پالا کا بلکل فیوریٹ والا جو ہے میٹھا ہوتا ہے تو مجھے بنا کر اس کو بہت زیادہ خوش ہوئی پورا دن میرا اسی طرح سے جنماسپیوی کا نکل گیا تھا کام کرتے ہوئے اور پوجہ کرتے ہوئے اور سارے کام کر کے یہاں پر دیکھیں میری بیٹی جو ہے ڈانس کی پریکٹس کر رہی تھی اور میری بیٹی کیسے لگ رہی ہے آپ کو اس کی ویڈیوز تو آپ دیکھتے ہیں تو کمنٹ کر کے بتائیے میری بیٹی کا ڈانس آپ کو کیسا لگتا ہے اور یہاں پر رات کو پوجہ کی تیاری ہو گئی تھی مانکھن مصری کانا کو کھلا رہی تھی رات کے ایک بجے یہ پوجہ چل رہی تھی سب سے پہلے مانکھن مصری کھلایا چرنا امرد دیا پھر ماما مصری کھلایا جتنی بھی چیزیں تھی وہ سب اس کو ارپت کی یہاں پر چھوٹی والی بیٹی بھی اپنا ڈانس دکھا رہی تھی اور وہ بھی اسی پر ہی پریکٹس کر رہی تھی دونوں جو ہے لہنگا چینج کر کر کے کیونکہ دونوں کی اس پر لڑائی ہو رہی تھی تو دونوں پہلے پہن رہی تھی پھر اس کے بعد اس کا ڈانس کا پریکٹس کر رہی تھی اور لیٹ نائٹ میں ہم نے پوجہ کی چلیے ملتے ہیں آپ سے پھر نیو بلوگ میں تھانک یو فور واشنگ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آتا ہے ہماری ویڈیو پسند آتے تو چینل کو لائک سبسکرائب کمنٹ کرنا بلکل میں بھولی گرا